اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک ہے سیکس لنکیج ان ہومنز سیکس لنکیج دیکھیں میٹھیں ہم نے ڈراسو فیلا کے اندر دیکھا تھا ایک اس طریقے سے جینس ہم واپس میں لنک ہوتی ہیں آج ہم ہومنز کی بات کریں گے جب ہم ہومنز کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بتا ہے ٹوٹل فارٹی سکس کروموسومز ہیں اور وہ ٹوانٹی تھری پیر کی فارم میں ہیں اس میں سے جو ٹوانٹی ٹو پیر ہیں ٹیٹار آٹو سومز آٹو سومز مین جو کہ کومن ہے میل میں اور فیمل میں ٹھیک ہے اور یہ جو آٹو سومز ہوتے ہیں یہ سیکس میں بھی انوالب نہیں ہوتے جبکہ ون پیر جو ہے وہ سیکس کروموسوم ہے اور وہ انوالب ہوتا ہے انڈی ٹرمننگ سیکس آف ہومنز اگر میل ہے تو ایکس وائے اور اگر فیمل ہے تو ایکس ایکس ٹھیک ہے ٹوانٹی تھرڈ پیر آپ کا سیکس کروموسومز کا ہے اس کا مطلب ہے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے that is related to sex کروموسومز کے سیکس کروموسومز کے اوپر سیکس لنکیج کس طریقے سے ہوتا مطلب جینز جو ہیں وہ کیسے لنک ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے آپ دو طرح کے ہمارے پاس جو ہیں وہ سیکس کروموسومیں ایکس اور وائے تو اسی طرح سے ایکس وائے لنکڈ جینز ہوں گی ٹھیک ہے جو ایکس پہ ہوں گی وہ ایکس لنکڈ جینز اور جو وائے پہ ہوں گی وہ وائے لنکڈ جینز آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے ایکس لنکڈ جینز ٹھیک ہے اس کے ہمارے پاس جو آ جاتا ہے ہومنز کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہومنز کے اندر ٹرائلز ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے بہت سارے ایتھیکل ایشوز ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ایک میل لیں ایک فیمل لیں اور ان کا آپس میں کروائیں نہیں اس کے بہت ساتھ ایتھیکل ایشوز ہوتے ہیں so to check the gene linkage اور sex linkage phenomena we have to make a pedigree ہمیں ایک pedigree بنانی پڑتی ہے ٹھیک ہے یہ کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے pedigree ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں pedigree کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر pedigree بنانی پڑتے ہیں اور پھر pedigree جو ہے وہ pedigree کا relation ہو کرتی ہے off spring کے ساتھ it must be retrospective یہ retrospective ہوتی ہے it's mean کہ پیرنٹس پھر ان کے پیرنٹس مطلب جو pedigree بناتے ہیں ہم for example کسی ایک کو ہم نے choose کیا پھر ہم اس کے پیرنٹس ڈھونڈیں گے کہ کون ہے اس کے پیرنٹس ان کے نام پھر ان کے پیرنٹس کے پیرنٹس کے نام پھر ان کے آگے پیرنٹس کے پیرنٹس کے نام تو یہ مطلب اس relationship کو ہم کیا بولتے ہیں retrospective relationship جو کہ پیرنٹس کا children کے ساتھ relationship ہوتا ہے with many generations تو آج آپ نے دیکھنا ہے x-link inheritance یا x-link traits اب x chromosome جو ہے وہ آپ کو پتا ہے بیٹے کہ اس کے اوپر ظاہر ہے کچھ اپنے traits پر ہی dominant ہوتی ہیں کچھ recessie ہوتی ہیں تو بتا ہے نا مینڈل نے بھی بتایا تھا تو dominant وہ ہیں جب x chromosome دیکھیں یہ آپ کے پاس for example کوئی بھی a کوئی trait تھی اگر جو ہے وہ بڑا a dominant ہو small پہ تو it means کہ this is dominant اور اگر جو ہے وہ sorry here this one dominant کون ہے capital a ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس small a dominant ہو تو it means that this is x-link recessive trait is in the third area